بیورو رپورٹ متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس اس کے جو مین جیس سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پیر کو ایوان میں تحریک ادم اعتماد پیش نہ ہونے کی صورت میں ایوان میں دھر نہ دینے کا اعلان پھر دوسری ایک خبر جو آپ نے صبح دیکھی ہوگی وہ ہے وفاقی وزراء کا ترین گروپ سے رابطہ انتہائی قدم نہ اٹھانے کی درخواست کی ہے اور اس کا فوار چودی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اظہار کیا پھر اگر ہم آ جائیں گورنر سندھ امران اسماعیل کی پریس کانفرنس کی طرف تو انہوں نے بھی بڑی عجیب اور بڑی اہم بات کہی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے پاس ایک ایسا ترپ کا پتہ ہے جو وہ او آئی سی اجلاس کے بعد لوگوں کے سامنے لائیں گے اب وہ ترپ کا پتہ کیا ہے وہ بھی ہم آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے تحریک ادم اعتماد بلوچستان سے جو بائیس عرقین کومی اسمبلی ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اب کیا ہوگا اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور ان عرقین اسمبلی کی اگر ہم ہیں ہمارے سب جو شریک گفتگو ہیں ہمارے بیورو چیف تارک چودری صاحب اسلامباد سے رفت سعید صاحب کراچی سے سلیم شیخ صاحب لاہور سے اور مجیب احمد صاحب کوئٹا سے سب سے پہلے تارک چودری صاحب آپ کی طرف آوں گی اور یہی جو میں نے بات کی ہے کہ اپوزیشن نے یہ جو بات کر دیا خصوصاً اگر ہم بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ متعیدہ اپوزیشن نے یہ جو بات کی ہے اس کا پسمنظر کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے دیکھیں اس کا پسمنظر بڑا سادہ ہے میرا خیال ہے کہ اوائیسی کا اجلاس جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لئے ایک پرائیڈ کی بات ہے اور جب پاکستان اتنے ملکوں کے 40 سے 50 ملکوں کے دلخارجہ کو ہرس کرے گا تو اس سے پاکستان کی سفارسی جو سٹیٹس ہے اس میں بڑا اضافہ ہوگا دیکھیں میرا خیال ہے کہ اوائیسی کے نام پر شاست کی جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اس وقت جب ہم آپ کے بیٹھے ہیں تو انیس مارچ ہے اور اکیس مارچ کو ہر حال میں قومی سملی کا وہ اجلاس جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن مو کر دی گئی ہے سیکریٹریٹ میں اس کو ٹیبل ہونا ہے ابھی تک قومی سملی کے اسے جلاس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا آج بھی جب ہم نے بات کی سیاسی کمیٹری کا جلاس تھا سپیکر صاحب شریک تھے کل بھی شریک تھے اور کل بھی کوئی اس حوالے سے انڈیکیشن نہیں آیا بلکہ وزرہ نے کہا بڑے اہم وزرہ نے کہا کہ ابھی ہم نے قومی سملی کا جلاس بلانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ تو سپیکر صاحب نے کرنا ہے آج بھی جب یہ پریس کاؤنس ختم ہوئی تھی تو ہم نے ایک مرتبہ پھر پوچھا جو بہترہ اطلاق تھے اور باقی لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہی تو اصل بات ہے کہ ہم سسپینس رکھیں گے تو اگر آج بھی جلاس کا نوٹیفکیشن نہ ہوا اور کل بھی نوٹیفکیشن نہ ہوا یعنی سنڈے کو بھی نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ اکیس تاریخ کو اچانک آدھے گھنٹے کے یا گھنٹے کے نوٹیفکیشن ہوگا اور اجلاس خطشہ یہ ہے یا امکان ہے کہ اجلاس بلا کر اور اس کو کوئی ممول کی کارروائی کر کے جس طرح میں نے پہلے ارز کیا تھا کسی متوفی رکنے قومی اسمبلی کی فاتح نہیں کر کے ملتوی کر دیا جائے گا یا پھر یہ ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن پھر ایک آپشن یہ ہے کہ اجلاس ہوگا نہیں تو ظاہرہ جب یہ ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ اکیس کو اجلاس ہونا ہے لیکن اجلاس نہیں ہورا نوٹیفکیشن نہیں ہورا پھر اپوزیشن کا اس پر ریاکشن یہ آیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے ظاہرہ قومی اسمبلی میں جانے سے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی روپ نہیں سکتا اور پھر وہاں دیرنا دے دیں گے اور اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوگا ساتھ ملابت صاحب نے یہ کہا کہ پھر ہم دیکھیں گے ایک اوائیسی کا جلاس کیسے ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اوائیسی کے جلاس کی سینٹیٹی اور اس کا تقدس ہم سب کو عزیز ہے اور حکومت کو بھی عزیز ہے رپوزیشن کو بھی عزیز ہے تو یہ معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے جلاس بلا لیا جائے جلاس بلا کے جو بھی پہلے دن کاروائی ہوتی ہے معمول کی وہ کر کے جلاس ارجن ہو جائے گا اور اس کے بعد تیس چوبیس بائیس تیس چوبیس دو سین دن جو یہ جانی رہنا ہے جلاس اور اس کے قبل پہلے کی جو کاروائی ہے اور بات کی کاروائی ہے ہو جائے گی تو پھر میرا خیال ہے یہ تنازہ نہیں ہوگا کہ سارا معاملہ فسا ہوگا ہے جلاس کی طلبی پر یا طلب ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے جو سسپنس ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے ذرا رفت کی طرف چلتے ہیں رفت مجھے ایک چیز جو ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی گورنر صاحب کی عمران اسماعیل صاحب کی انہوں نے بڑے کانفیڈنٹ سے کہا کہ خان صاحب کے پاس ایک ایسا ترپ کا پتہ ہے جو وہ اوائی سی کے اجلاس کے بعد استعمال کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کی سیچویشن کیا ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی اگران پریس کانفرنس میں ہوں گے اور سیچویشن کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان پالیٹیشن سے آپ کی باتشید بھی ہو رہی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسا ترپ کا پتہ ہو سکتا ہے دیکھیں وزیر آزم عمران خان ایک ترپ کے پتے کی موجودگی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ افتدار میں آئے تھی 2018 کے بعد اور وہی ترپ کا پتہ ہے جو پورا پاکستان جانتا ہے جو اپنی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں لہٰذا بجیس کی عبادات نہیں کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو گورنر صاحب ہیں ان کا لبو لہجہ اور رویہ وہ اپنے لیڈر کی اکاکی کر رہے ہیں بلپل شبی نظر آ رہی ہے اس میں وزیر آزم عمران خان کی جس انداز سے وہ گپو کرتے ہیں یہ تو ایک تحرین کے انصاف کا خاصہ ہے میں اس میں ایک بات کہوں گا جو آپ نے ایک بات کہی کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں گلشتہ رات جو سرگرمیاں رہی ہیں جو سیاستیشوں والی گاریاں بنی گالا اور اسلام آباد کے درمیان سوڑکی رہی ہیں اور جب ایک ایک سیچویشن ایٹی بھی آئی جس میں ایک بہت اہم شخصیت تجلال سے شرکت کی اس کے بعد وزیر آزم کو بری مشکل سے آمادہ کیا گیا اور انہوں نے تھوڑی سی آمادی ظاہر کی کہ وہ تیار ہیں اس کے بعد ہی پھر یہ رابطے شروعی اور آن چودری جو وزیر آزم کی خلوط اور جلوط کے ساتھی تھے وہ تمام چیزوں سے وہ آگاں ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں طرق کے پتے کی بات اب سامنے آئی ہے یقیناً طرق کا ایسا کوئی پتہ جو یا تو آن چودری جانتے ہیں یا وزیر آزم جانتے ہیں یا ان کے وزراء جانتے ہیں کہ وہ کون تھا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں میرا نہیں خیال کیا کچھ ہو سکتا ہے وزیر آزم تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اب جو صورتحال تو تو ان کے افساسیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے مائنس ون والی بات تو یقیناً سارا کنسنسی تو کچھ ہی پر جا رہا ہے لیکن وزیر آزم آمادہ اب بھی نظر میں آتے اب دیکھتا ہے لیکن رفت صاحب آپ مائنس ون کی بات تحریک انصاف میں کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ تحریک انصاف تو ساری کی ساری کھڑی عمران خان کے اوپر ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں یا ابھی بھی ہم جب باہت جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں وہ تو نہ ایم اے کو دیکھتے ہیں نہ ایم پی اے کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں تو برحال مائنس ون فارمولا جو ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف میں ذرا کمپلیکیٹڈ ہوگا اور پھر عمران خان صاحب کے آگے تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوگا برحال آپ نے یہ جو ایک بات کے رفت یہ ترین گروپ کی سلیم شیخ صاحب میں یہ ہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گے آپ نے صبح خبر بھی بریک کی کیا آپ کو لگ رہا ہے کوشش تو ہوئی ہے برخواست کے انداز میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے تو اب تک مطلب کافی گھنٹے گزر چکے ہیں تو کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے جی ابھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب جب حکومت کو معلوم ہو گیا ہے کہ کافی جو ہے پانی سر سے گزر چکا ہے تو رابطے شروع کر دئیے گئے ہیں دو وفاقی وزراء نے رابطے کی ہیں ترین گروپ سے ایک سبائی وزیر جو ہے وہ بھی رابطہ کر کے گئے ہیں تک اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو پنجاب میں مائنس بزدار ہونا چاہیے اور دوسرا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو گروپ کا تمام کا تمام فیصلہ ہے وہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں وہ جہنگیر ترین کریں گے اور جہنگیر ترین سے جب ہمارا رابطہ ہوگا تو پھر ہم آگے بتا دیں گے لیکن حکومت ابھی بھی پور امید ہے خاص طور پر پنجاب کے جو وزیر گئے تھے ڈاکٹر مراد ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ دو روز میں مزید رابطے کا سلسرا ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے لیکن حکومت جس طرح اپنے کارڈ اب شو کر رہی ہے اور رابطے کر رہی ہے ملاقاتیں کر رہی ہے لیکن سلیم آپ صبح آپ صبح اون چودری سے بھی ملے ہیں سلیم آپ صبح اون چودری سے بھی ملے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اور رفت نے جس طرح بات کی کہ اون چودری بہت امپارٹن کردار رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی کردار دوبارہ سے استعمال ہو سکتا ہے دوریاں دور کرنے میں جی اون چودری سے میری آج تو نہیں ملاقات ہوئی تین دن پہلے ہوئی تھی جنگیترین کی رہشگاہ پر جب یہ ان کا کٹ ہوا تھا لیکن اون چودری جو ہیں وہ واقعی عمران خان کے بہت قریبی رہے ہیں اور ان کی جہاں تک ایسیس تھی پارٹی میں کسی بھی شخصی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسیس نہیں تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک جو ہے ان کا جو ہے بنی گالا میں داخلہ بند کر دیا گیا پھر وہ پنجاب سے جو ان کو دیا گیا تھا ایک مشیر وہ بھی عدہ واپس میں دیا گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اون چودری کو وہ غصہ بھی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارال یہ تو چونکہ سلسلہ جاری ہے تو اس پر ہم بحث کریں گے بعد میں بھی آنے والے پروگراموں میں بھی تھوڑا سا بلوچستان کی طرف چلتے ہیں مجیب یہ جو میں نے بیس لوگوں کا ذکر کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی بڑا کردار ادا کر سکیں گے بلوچستان کے یہ بالکل پردانہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیس ہوت بہت اہمیت کی حامل ہے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جو کھلے عام اس وقت ساتھ دے رہے ہیں ان میں جی ایو آئی کے پانچ ہیں بی این پی کے چار ہیں جبکہ ایک آزاد رکن اسلام بہتانی ہے ان کی طرف سے بھی باتچی چل رہی ہے متحدہ اپوزیشن سے تو اب شاید وہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے تو دس ووٹ تو یہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں چھے ووٹ ہیں جو باب پارٹی کے ہیں اور باب پارٹی جو ہے فیصلہ تو کر چکی ہے لیکن اس کا اعلان نہیں کر رہی وہ اسی وجہ سے جس وجہ سے مسلم لیگ کاف یا ایم پی ام کھل کے اعلان نہیں کر رہی وہ تیل اور تیل کی دار دیکھ رہے ہیں جیسی معاملات کلیر ہوکے وہ بھی اپوزیشن کی طرف چلے جائیں گے اس کے علاوہ جی ڈی 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 پی کا ایک رکن ہے شازین بکٹی وہ اس طرف ہی جائیں گے جس طرف حکومت بن رہی ہوگی کیونکہ ان کے معاملات بلوشتان سے ریلیٹڈ ہیں اور حکومت میں رہے کئی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو سیچویشن ہے وہ زیادہ فیوریبل ہے متحدہ اپوزیشن کے لیے جو پی ٹی آئی ہے اس کے تین ارکان ہیں بلوشتان سے جن میں ایک ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری ہیں ایک خان محمد جمالی ہیں نصیر آباد سے اور ایک ان کی خاتون رکن ہیں تو ان کی طرف سے تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ وہ کوئی منعرف ہونے جا رہے ہیں یا وہ ساتھ کڑے مران خمان کے تو جو باقی ووٹ سترہ رہ جاتے ہیں وہ بارال اہم کردار ادا کریں گے اور وہ بظاہر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ متحدہ اپوزیشن کے پلڑے میں ہی گریں صحیح ہے سیچویشن ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے جیسے کہ پختون خواہ کی بھی ہم نے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ظاہر ہے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے پیپلز پارٹی کی صوبائی صدر نجم الدین نے آج پینتالیس پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممران اسمبلی ہیں ان کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا کہ جناب یہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور جب ہم وفاق سے اور پنجاب سے نمت لیں گے تو پھر پختون خواہ میں بھی کچھ بڑا اپسٹ دینے کی کوشش کریں گے برحال آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ سارا کچھ دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک بھائی کے اشارہ ملا ہے کہ بنی گالا میں ہے جو پھر سے ایک سیاسی بلکہ سیاست کا ایک مرکز آج بنا رہا کل رات سے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے یہ چیز آج بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ہم آنے والے اپنے پروگراموں میں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کو بھی ڈسکس کریں گے فی الحال اپنے ساتھیوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی تاریخ چوزی صاحب رفت سعید صاحب سلیم شیف صاحب اور مجیب احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنے اپنے جو شہر تھے اور صوبے تھے ان سے اپنا انپورٹ دیا ہماری طرف سے اتنا ہی فرزانہ علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ